موسیقی 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 پیٹھنٹ جنہیں سیٹنےان لے لیں گے اور ساتھ میں ون پی سپون خرا دھنیا یعنی ساپود دھنیا لے لیں گے اور اسے ہم دردرہ سا کوٹ لیں گے جتنا بھی آپ کے من میں گصہ ہو اس پہ آپ کوٹ کوٹ کر نکال لیں آپ چاہے تو اس مسالے کو مکسر گرائننگ جار میں ڈال کر اس کا پاؤڈر بھی بنا سکتے ہیں تو چلیے ہم نے اس طرح سے اسے دردرہ سا کوٹ لیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو اس طرح سی کانسسٹنسی ہمیں چاہیے اس کی مسالے کی یعنی کی سانف اور دھنیے کی تو چلیے ہمارا سوف اور دھنیا پاؤڈر بن کر تیار ہے تو ہم چلتے ہیں نیکسٹ پروسس کے لیے تو یہاں پہ ہم پنیر کی کٹنگ کر لیں گے تو یہاں پہ ہم نے سودھا کے دو سو گرام پنیر کا پیکٹ لیا ہے آپ اپنے پسندیدہ برانٹ کے پنیر کا استعمال کر سکتے ہیں تو چلیے ہم اسے پیکٹ سے نکال لیتے ہیں اور اسے کاٹ لیں گے تو کاشمیری لال پنیر بنانے کے لیے یہاں پہ ہم پنیر کے رکھرے بڑے بڑے سائز میں رکھیں گے اور اسے پتلا کاٹنا ہے تو اس طرح سے ہم نے اسے چار بھاگوں میں دو سو گرام پنیر کو ہم نے چار بھاگوں میں بڑے بڑے پنیر یہ دیکھئے اور اس طرح سے اس کی موٹائی جو ہے اسے ہمیں زیادہ موٹی نہیں رکھنی ہے پتل ہی رکھنی ہے تو ہمارا پنیر بھی کر چکا ہے اور اسی بیچ ہمارا ٹاماتر بوائل ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہو تو چلیے ہم ٹاماتر کو ایک باؤل میں نکال لیتے ہیں تو اس ٹاماتر کو ہم ایک باؤل میں نکال لیں گے اور اسے ہم تھنڈا ہونے دیں گے تھنڈا ہونے کے بعد گرائنگ جار میں ڈال کر اس کا فائن سا پیسٹ بنا لیں گے یعنی پیوڑی تیار کر لیں گے تو اس کے اوپر والے چھلکے ہم نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے بلکل آسانی بہت ہی ایزلی سے ہمارے ٹاماتر کے چھلکے نکال جائیں گے تو چلیے ہم ایک گرائنڈنگ جار لے لیتے ہیں اور اس میں اس ٹاماتر کو کاٹ کر بس موٹے موٹے بھاگ میں آپ کاٹ لیں اور اسے گرائنڈنگ جار میں ڈال کر اس کا پیوڑی تیار کر لیں تو یہ دیکھیں ہم نے اس کا پیوڑی بنا کر تیار کر لیا ہے تو ہمارا ٹاماتر پیوڑی بھی تیار ہے تو اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ پروسس کے لیے تو یہاں پہ ہم سب سے پہلے پانیر کو فرائی کر لیں گے تو فرائی کرنے کے لیے یہاں پہ ہم ڈال دیں گے گیس پہ ایک نونسٹک پین اور یہاں پہ ہم پین کو گرم ہونے کے بعد ڈال دیں گے پچاس ایمیل مسٹرڈ وائل آپ چاہے تو کوئی سا بھی وائل میں بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ وائل کی جگہ کی یا پھر بٹر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں لاشٹ میں کی ایٹ کروں گی اور یہاں پہ ہم وائل کو گرم ہونے دیں گے وائل جب گرم ہو جائیں گے تو یہاں پہ ہم ڈال دیں گے کٹے ہوئے پانیر اور اسے ہمیں اچھی طرح سے فرائی کرنا ہے آپ چاہے تو پانیر کو فرائی کرنے کے لیے آپ زیادہ بھی وائل لے سکتے ہیں لیکن ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم کم تیل میں بھی اسے فرائی کر لیں گے تو میں یہاں پہ سجیسٹ کروں گی کہ آپ گیس کا فلیم بلکل لو رکھیں اور لو فلیم پہ آپ پانیر کو اچھے سے فرائی کر لیں اور یہاں پہ اگر آپ پانیر بناتے سمیں نون اسٹیک پین کا استعمال کریں تو زیادہ اچھا ہو کیونکہ جب نون اسٹیک پین میں آپ پانیر کو فرائی کریں گے تو وہ نیچے نہیں چپکتے ہیں اگر آپ کے پاس ایویلیول ہو نون اسٹیک پین تو آپ اسی میں آپ یہ والی ریسپی بنا لیں تو یہ دیکھیں جب نیچے کے بعد اچھے سے روشٹ ہو جائے یعنی کی فرائی ہو چکے جائے تب ہی آپ اسے پلٹ لیں تو دیکھیں نیچے والے بھاگ اچھے سے فرائی ہو چکے ہیں تو ہم اس طرح سے ایک ایک پیس اس طرح سے اٹھا لیں گے اور بدل بدل کر اسے ہم فرائی کر لینا ہے بس آلٹ پلٹ کر جس طرح سے دیپ فرائی آپ کوئی بھی چیز کرتے ہو اسی طرح ہمیں پانیر کو دیپ فرائی کر لینا ہے تو لگوگ ہمارا پانیر بھی دیپ فرائی ہو چکا ہے تو چلیے ہم اسے ایک پلٹ میں نکال لیتے ہیں تو ہمیں بہت ہی ساپ دھانی سے پانیر کے پیس اس کو نکال لیں ہوں گے اگر پانیر کے پیس اس ٹوٹنے لگیں گے تو بلکل بھی اچھے نہیں لگیں گے دیکھنے میں تو اس طرح سے ہم بہت ہی کیر فولی ایک ایک پیس کو اس طرح سے اوائل سے نکال لیں گے تو آپ نے دیکھا نا ہم نے بہت ہی کیر فولی پانیر کے پیس اس کو نکال لیا ہے اب اسی بچے ہوئے اوائل میں ہم پنیر کو بنا لیں گے یعنی پنیر کی گڑے بھی تیار کریں گے تو اب یہاں پہ ہم اسی بچے ہوئے اوائل میں ہم گرم مسالہ سابوت گرم مسالہ ڈال دیں گے تیج پتہ لانگ پریلائچی اور سابوت جیرہ اور دالچینی اور اس کو ہم ہلکا سا شوٹے کر لیں گے اور ہاں یہاں پہ بھی گیس کا فلم لو رکھے آپ اس طرح سے بس دو سے تین سیکنڈ اس کو ہلکا سا شوٹے کر لینا ہے اور جب یہ ہلکا سا شوٹے ہو جائے تو یہاں پہ ہم ڈال دیں گے ہم نے جو ٹماٹر کی پیوری بنا کر رکھا ہے یہ اس طرح سے ہم نے جو بائل کر کے ٹماٹر کی پیوری بنایا تھا سارے کے سارے پیوری ہم اس میں ڈال دیں گے اور یہاں پہ ہم تھوڑے سے مکسی جار میں پانی ڈال دیں گے اور مکسی جار میں لگے ہوئے ٹماٹر پیوری کو بھی اچھی طرح سے ریبوف کر اس میں ہم ڈال دیں گے اب یہاں پہ ہم ڈالیں گے دو بریچ چمچ کاشمیری لال میرچ پاورڈر اگر آپ کے پاس کاشمیری لال میرچ پاورڈر نہ ہو اگر سابوت کاشمیری لال میرچ ہو تو آپ اسے گرائن بھی پیس کے استعمال کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ون ٹی سپن ہلدی پاورڈر ڈالیں گے اور ون کپ پانی ڈالیں گے اور گیس کا فلم یہاں پہ میڈیم کر لیں گے اور میڈیم فلم پہ ہمیں اس مسالے کو بھوننا ہے تو اس طرح سے ہم چلا چلا کر جس طرح سے آپ کوئی بھی سبجیاں کے مسالے بھونتے ہو بس اسی طرح ہمیں مسالے کو تیار کرنا ہے یہاں پہ گیس کا فلم لو رکھنا ہے اب یہاں پہ ہم دو سے تین منٹ کے بعد ڈال دیں گے سونف اور دھنیا کو جو ہم نے دردرہ سا کوٹا تھا اور ساتھ میں ہم ڈالیں گے سوات کی انوسائر نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ نمک کمیاں زیادہ رکھ سکتے ہیں ہم نے یہاں پہ ون ٹی سپن نمک ڈالا ہے تو چلیے ہم یہاں پہ گیس کا فلم میڈیم رکھتے ہوئے مسالے کو تیل چھوڑنے تک ہم اس کی بھونائی کریں گے اور ہم نے یہاں پہ ڈالا ہے ادرک کے سوکھے والے پاوڈر یہ بازار میں ایزلی مل جاتے ہیں یعنی کی سونٹ اسے سونٹ بھی بولا جاتا ہے اور یہاں پہ ہم ڈالیں گے یہ لہسون پاوڈر ہے تو اسے بھی ہم گارلک پاوڈر کو بھی اس میں ڈال دیں گے اگر آپ کے پاس سونٹ یعنی کی ادرک پاوڈر اور لہسون پاوڈر نہ ہو تو آپ یہاں پہ ادرک لہسون کے پیشٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں تو ان سارے مسالوں کو ڈالنے کے بعد گیس کا فلم لو رکھتے ہوئے ہمیں وائل چھوڑنے تک ہمیں مسالے کو بھون لینا ہے تو لگوگ اس مسالے کو بھوننے میں لگوگ ہمیں 5 منٹ لگ جائے گا تو اس طرح سے ہم چلا چلا کر مسالے کو بھون لیں گے آپ دیکھ سکتے ہو یہ مسالہ لگوگ تھوڑے تھوڑے اوائل چھوڑنے لگے ہیں تو آپ اس طرح سے چلاتے رہیں جس سے کی نیچے سے مسالہ نہ جلیں تو دیکھئے یہ مسالے اوائل چھوڑ چکے ہیں تو ہمارا مسالہ بھون کر تیار ہو چکا ہے تو یہ مسالہ بھون چکا ہے تو اب یہاں پہ ہم ڈال دیں گے فرائی کیے ہوئے پنیر اس طرح سے ایک ایک پنیر کے پیسے کو ہم اس طرح سے فیلا فلا کر مسالے میں یعنی کی گریوی میں ڈال دیں گے تو ہمیں یہاں پہ بلکل پتلی گریوی نہیں بنانی ہے تو ہمیں یہاں پہ بلکل بھی پانی زیادہ استعمال نہیں کرنا ہے تو اس طرح سے ہم پنیر کے پیسے کو ڈال دیں گے اور اسے ڈھککن لگا کر بس ایک سے دو منٹ تک میڈیم فلیم پہ ہمیں کوک کر لینا ہے تو ایک سے دو منٹ ہو چکا ہے ڈھککن ہٹا لیتے ہیں گیس کا فلیم بند کر دیں گے ہمارا کاشمیری لال پنیر بند کر تیار ہے اب یہاں پہ ہم ڈال دیں گے ایک بڑے چمس دیسی گھی آپ اس کی جگہ بٹڑ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن دیسی گھی ڈالیے گا تو بہت ہی اچھا سواد آتا ہے اس کا ریزلٹ اچھ آتا ہے اور یہاں پہ ہم ڈال دیں گے تھوڑے سے کٹے ہوئے دھنیا پتی اس طرح سے ہم تھوڑے سے کٹی ہوئی دھنیا پتی ڈال دیں گے آپ چاہے تو یہاں پہ گرم مسالہ پاورڑ بھی استعمال کر سکتے ہوں لیکن یہاں پہ ہم نے سابود گرم مسالہ استعمال کیا ہے اس لئے ہم نے یہاں پہ نہیں ڈالا ہے اور اسے ڈھکن لگا دے تو آپ دیکھئے یہ کتنا پرفیکٹ اور ڈیلیسیس ہمارا کاشمیری لال پنیر بن کر تیار ہے تو آپ لوگ یہ ریسپی ایک بار ضرور ٹڑائی کریں میں نے اسے بہت ہی سیمپل طریقے سے بنایا ہے جسے کی ہر کوئی اسے بنا سکے وہ بھی گھر میں پڑے انگریٹی اینڈز کے ساتھ تو چلیے ہم اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں تو ایک لے لیں گے ہم سرونگ پلیٹ اور اس میں ہم ڈش آؤٹ کر لیں گے تو چلیے ہم یہاں پہ ہم نے ایک سرونگ پلیٹ لے لیا ہے اور یہاں پہ ہم پرفیکٹ ڈلیسیس کاشمیری لال پنیر کو اس پلیٹ میں نکال لیتے ہیں تو آپ اسے بہت ہی کیر فلی لکھا لیں کیونکہ جب پنیر کو آپ گوک کریں گے تو یہ بلکل سوفٹ اور نرمان ڈرم ہو جاتے ہیں تو آپ یہاں پہ کیر فلی آپ اسے سرونگ پلیٹ میں نکال لیں یہ دیکھئے ہے نا بہت ہی مزے کی لگ رہے ہیں دیکھنے میں دیکھنے میں ہی کیوں یہ کھانے میں ہی بہت ہی ڈلیسیس بنتے ہیں آپ اس کے ساتھ نان بنا لیں یا پھر پراتھے سیمپل پراتھے بنا لیں آپ پراتھے فلکے یا پھر نان بنا کر آپ اس کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں تو اگر ہماری ریسیپی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی تو پلیز ہمارے چینل کو سپورٹ کریں اور سپورٹ کرنے کے لیے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن دوا دیں جس سے کی ہماری نئی ریسیپی آنے والی آپ کے پاس پہلے آ جائے اور لائک شیئر کمیرز کرنا بلکل بھی نہ بھولیں اگر ہماری ریسیپی اچھی لگے تو پلیز اپنے دوستوں میں بھی ضرور شیئر کریں تو چلیے اب یہاں پہ میں اسے آپ کو کٹ کر دکھا دیتی ہوں کہ یہ کتنا نرم اور بلکل سوفٹ بن کر یہ کاشمیری لال پنیر بنا ہے یہ دیکھیں کتنا آسانی سے کر چکا ہے اور میں یہاں پہ آپ کو ٹیسٹ کر کے بتا دیتی ہوں کہ کتنے مزے کی یہ بنے ہیں بہت ہی مزے کے بنے ہیں بتا نہیں سکتی ہوں تو آپ لوگ یہ ریسیپی اس رمضان شریف میں جرور ٹرائی کریں آپ اپنے رات کے کھانے یعنی کی دینر میں آپ یہ والی ریسیپی ضرور بنائیں تو پھر ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ آفیظ اور ریسیپی فالو کرنے کے لیے دھنے واد